السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کرینڈر پر آج تاریخ ہے یکم ربی اول اول انگریزی تاریخ آٹھ اکتوبر ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے روس نے موسکو میں تالیبان کو افغانستان کونفرنس میں مدعو کر لیا افغانستان کے بارے میں صدر ولاد امیر پوتین کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ روس بیس اکتوبر کو موسکو میں تالیبان کے نمائندوں کو بین الاقوامی مذاکرات کے لیے مدعو کرے گا نمائند خصوصی ضمیر کابلوف نے جمعیرات کو روسی نیوز ایجنسیوں کے تفسیروں میں منصوبہ بن کونفرنس کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی یہ مذاکرات بارہ اکتوبر کو افغانستان کے بارے میں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے بعد ہوں گے جس کا مقصد تالیبان کی آگست کے وسط میں اقتدار پر کنٹرول کے تناظر میں انسانی تباہی سے بچنے میں مدد کرنا ہے واضح رہے کہ موسکو نے مارچ میں افغانستان کے بارے میں ایک بین الاقوامی کونفرنس کی مزبانی کی تھی جس میں روس امریکہ چین اور پاکستان نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا تالیبان نے سابق برطانوی فوجی کو رہا کر دیا خبر رسائے جنسی کے مطابق تالیبان نے سنتیس سالہ بین سلاٹر کو گزشتہ ماہ اسٹاف کے انخلاع کے دوران پکڑا تھا تاہم اب اسے چھوڑ دیا گیا ہے خبر رسائے جنسی نے بتایا کہ رہائی کے بعد سابق برطانوی فوجی اہلکار دو برطانوی سفارتکاروں کے ہمراہ دوہا جانے والی پرواز پر روانہ ہوا برطانوی اخبار نے بتایا کہ سابق برطانوی فوجی کا انخلاع برطانوی وزیر دفاع بین ویلیس کی زیر نگرانی ہوا جبکہ سلاٹر روائل ملٹری پولیس کا سابق اہلکار اور افغانستان میں انجیوز کا ذمہ دار تھا خیال رہے کہ برطانوی سابق فوجی کی رہائی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب برطانوی وزیر آزم بوریس جونسن کے نمائند خصوصی سائمن گوس نے قابل میں افغانستان کے نائب وزراء آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتے کی ہیں تالیبان حکومت کی پاکستان سے تورخم بورڈر کھولنے کی درخواست تالیبان حکومت نے پاکستان سے تورخم بورڈر کھولنے کی درخواست کی ہے افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے صحافیوں کے عزاز میں شائعہ دیا اس دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سفر کرنے والے افغان شہریوں کے لیے سرٹیفیکیٹ کی شرط فی الحال برقرار ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدے اس مسئلے کا حل نکالا جائے انہوں نے کہا کہ افغان شہریوں کو پاکستان سفر کرنے کے لیے وزارت داخلہ سے سرٹیفیکیٹ یعنی اضافی اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے منصور احمد خان نے بتایا کہ تعلیمان حکومت کا پاکستان سے تورخم بورڈر کے معاملے پر ایک اہم رابطہ ہوا ہے جس دوران افغان حکومت نے پاکستان سے تورخم سرحد کھولنے کی درخواست کی ہے اس حوالے سے اعلیٰ صفارتی ذرائع کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے افغان وزارت ثقافت و اطلاعات نے دائش کو سردرد قرار دیا دھمکی نہیں نائب وزیر اطلاعات و ثقافت زبیح اللہ مجاہد نے دائش کے خطرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ گروب جلد ہی دب جائے گا زبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ ہم دائش کو خطرہ نہیں کہتے بلکہ اسے سردرد کہتے ہیں یہ کچھ جگہوں پر سردرد پیدا کرتا ہے لیکن ہر واقعے میں فوری طور پر ان کا سراغ نکال لیا جاتا ہے زبیح اللہ مجاہد کے مطابق دائش کو افغانستان میں لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے ایک سیاسی تجزیہ کار تمیم نے کہا کہ دائش کو بین الاقوامی اور علاقائی حمایت حاصل نہیں ہے اور حمایت کے وغیر دائش زیادہ دیر تک لڑنے ہی سکے گا تاہم دائش کے ساتھ لڑنا تالیبان کے لیے مسائل پیدا کرے گا پاکستانی صحافی تاہر خان نے کہا کہ تالیبان نے خود کہا کہ انہوں نے کابل اور دیگر مقامات پر دائش کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دائش موجود ہے لیکن یہ پہلے کی طرح موجود نہیں ہے جب اس نے ننگرہار کے کچھ علاقوں کو کنٹرول کیا تھا اس کی حکمت املی بدل گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ اب شہروں پر توجہ دیتے ہیں تالیبان حکومت نے حال ہی میں کابل کے زلہ پغمان میں دائش سے وابستہ چار ارکان کو گریفتار کیا ہے مشرقی صوبے ننگرہار میں بھی دائش کے دو جنگجووں کو حراست میں لیا گیا تھا اقوام متحدہ کا افغانستان میں تفتیشکار مقرر کرنے پر اتفاق پاکستان سمیت کئی ملکوں کی مخالفت موصول اطلاعات کے مطابق گدشتہ روز اقوام متحدہ کے ادارے انسانی حقوق کونسل میں افغانستان میں تفتیشکار مقرر کرنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی جو اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی بین الاقوام خبر رساء ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے اٹھائیس ممالک نے قرارداد کی حمایت میں جبکہ پانچ نے مخالفت میں ووٹ ڈالے اور چودہ ممالک انسانی حقوق کونسل اجلاس سے غیر حاضر تھے پاکستان چین اور روس سمیت پانچ ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی پاکستانی سفیر خلیل حاشمی کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے غیر ضروری خصوصی نمائندے کو مقرر کرنے کی حمایت نہیں کر سکتا چینی سفارتکار کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں سنگین لقائز صاف نظر آئے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بیس سال تک افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں اس حوالے سے انسانی حقوق کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ تفتیشکار آئندہ برس مارچہ تک اقوام متحدہ کے ماہرین کے تعاون کے ساتھ کام کا آغاز کرے گا یورپی یونین نے اپنے قرارداد کی منظوری پر مسررت کا اظہار کیا ہے بھائی کے ہاتھوں بدسلوکی کا شکار خاتون کی سرپرستی عدالت نے سمحال لی مکہ معظمہ میں خاندانی امور کی خصوصی عدالت نے بھائی کی بدسلوکی کا شکار ایک ستاون سالہ خاتون کی سرپرستی سمحال لی ہے خاتون کے بھائی نے شریع کفیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خاتون کو شادی سے روک رکھا تھا خاتون کی وکیل اسماس زہرانی نے بتایا کہ ایک مقامی شخص نے ازل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ہمشیرہ کو شادی سے روک رکھا تھا مقامی ذرائب لاکھ کے مطابق ازل بیداد سعودی عرب کی عدالتوں میں دائر کیے جانے والے کیسز میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے عام تاثر یہ ہے کہ ازل یہ ہے کہ شادی کی اجازت صرف ولی دے سکتا ہے ورنہ شادی باطل ہو جائے گی تاہم اگر ولی بغیر کسی ٹھوٹ شریع ازل رکھے اپنی زہر سرپرستی لڑکی کی شادی سے انکار کرے تو عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ولی سے سرپرستی کا حق لے کر خاتون کو اس کی مرضی کے مطابق شادی کی اجازت دے سکتی ہے مقامی خانگی عدالت کے مطابق اس کیس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ خاتون کے بھائی کو اس کی ہمشیرہ کی سرپرستی اور ولایت کا حق نہیں رہا ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے بھائی نے اپنی بہن کی سرپرستی کہا قدا نہیں کیا ہے تو عدالت نے یہ حق اس سے لے کر خود استعمال کیا ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تلعبیب کچھ ممالی کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے معاہدوں پر دستخط کرنے کے عمل میں ہے مگر ابھی انہیں ظاہر نہیں کیا جا سکتا میڈیا ریپورٹ سے کے مطابق شمالی امریکہ کی یہودی فیڈریشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ان ممالک کے ساتھ نورملائزیشن معاہدوں پر دستخط کرنے کے عمل میں ہیں جو میں ابھی ظاہر نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقنامات بہرین مراکش اور متحدہ عرب امارات کی طرزہ پر امریکہ کے تعاون سے کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی ہے اسرائیلی وزیر خارجہ کے مطابق جس طرح ہم نے مذکور عرب ملکوں کے ساتھ حالی عرصے میں اپنے صفارت خانے قائم کیے ہیں اسی طرح بعض دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں ہوسی باغیوں کے سعودی ائرپورٹ پر ڈرون حملے چار افراد زخمی سعودی عرب کے ابہا ائرپورٹ پر ہوسی باغیوں کے ڈرون حملوں کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق ہوسی باغیوں کی جانب سے ایک بار پھر سعودی عرب کے ابہا ائرپورٹ پر بارود سے بھرے ڈرون کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جس کو سعودی فضائیہ کے ڈیفینس سسٹم نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ڈرونز کو فضائی میں تباہ کر دیا تاہم ڈرونز کے ٹکڑے لگنے کے باعث ائرپورٹ پر موجود چار افراد زخمی ہو گئے جبکہ سعودی اتحادی افواج نے جوابی فضائی کارروائی میں ڈرون لانچنگ سائٹ کو مکمل طور پر تواہ کر دیا ہے عرب اتحادی افواج کا کہنا تھا کہ حملے کے بعد ائرپورٹ پر ٹریفک تھوڑی دیر کے لیے معتل کر دی گئی تھی جس کو اب بحال کر دیا گیا ہے زخمی افراد کو بھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے شوہر کی طرف سے بیوی کو سوشل میڈیا پر آنے سے روکے جانے پر فسخے نکا کا مطالبہ مکہ مکرمہ میں ایک سعودی خاتون نے عدالت میں فسخے نکا کی درخواست دی ہے خاتون نے اس اقدام کا سبب یہ بتایا ہے کہ اس کا شوہر سوشل میڈیا پر آنے سے روکتا ہے ایڈووکیٹ فیصل غربی کے مطابق خاتون نے یہ درخواست شادی کے کئی برس بعد دائر کی ہے ایڈووکیٹ فیصل غربی نے معاصر اخبار کو بتایا کہ خاتون نے اپنی درخواست میں اس بات کو بنیاد بنایا ہے کہ نکاح نامے میں اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس کا شوہر کام کرنے سے نہیں روکے گا اور شوہر نے اس شرط پر آمادگی ظاہر کی تھی ایڈووکیٹ نے واضح کیا کہ فریقین میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی معاہدے میں کسی قسم کی دھوکہ دہی شامل کرے کیونکہ شریعت نے ہر قسم کے معاہدے میں دھوکہ دہی سے روکا ہے ان معاہدوں میں نکاح بھی شامل ہے سال دوہزار اکیس کے دس بہترین عالمی شہروں میں دوبئی کا پانچوہ نمبر متحدہ عرب امارات کے شہر دوبئی کو دوہزار اکیس میں دنیا کے دس بہترین شہروں میں سے پانچوے بہترین شہر کا عزاز حاصل ہوا ہے ویب سائٹ بیسٹ سٹیز کی جانب سے جاری ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ناقابل فراموش تجربات عرب ثقافت اور لگزری زندگی کے حامل دوبئی پر کرونا وبا کے اثرات مندمل ہوتے نظر آ رہے ہیں ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ شہر میں دوہزار دس کی دہائی کے دوران ایک نئی جدت دیکھنے کو ملی یہ شہر امیر ترین عمارتیوں کے گھر سے بدل کر بین الاقوامی سیاحت اور تجارت کے مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے اس تبدیلی کی وجہ سے دوبئی میں سب سے زیادہ تاریکین وطن موجود ہیں اس لسٹ میں شامل دس بہترین شہروں کی ترتیب کچھ یوں ہیں لندن، پیرس، نیو یورک، موسکو، دوبئی، ٹوکیو، سنگاپور، لاؤس انجلس، بارسلونا اور میڈریڈ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے محضبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں موسیقا